میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ غیر مقللین کا جو لفظ ہے مانا یہ ہوتا ہے یعنی جو اہمہ عربہ کی تقلید نہیں کرتے ایک بات یاد رکھو کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر بلکہ حضورﷺ کے زمانے میں بھی صحابہ اتحاد کرتے تھے ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ یا تو آدمی مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا کیا معنی وہ خود عالم ہے خود مسائل سمجھ سکتا ہے اس نے بات کر سکتا ہے قرآن و حدیث میں ندر ہے اس کو کسی کی تقلید کی کیا تقلید ہے تو یا تو مجتحد ہوگا اور اگر مجتحد نہیں ہوگا مقلد ہوگا تیسری قسم ہوئی نہیں سکتی دنیا باقی یہ جھگڑے ہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ تقلید کا معنی اتباع ہے کوئی کہہ دیتا ہے ہی تقلید کلادے سے ہے اور پٹہ کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اللہ ہدایہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایہ اللہ بغض و اناد دور کر یہ بھی جارے نہیں سمجھتے کہ جس کتے میں پٹہ ہو اس کتے کی بھی قیمت ہوتی ہے جو بغیر پٹے کے حلوسی اس کی کیا قیمت ہوتی ہے لہذا ان باتوں کو بلکل نہ کیا کریں یہ نوجوان ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ اتفاق عطا فرمائے دیکھیں نا کہ بڑے بڑے لوگ اب امام بخاری جیسا جلید القدر آدمی جو خود مجتحد کے مقام پہ ہیں لیکن بعض مسائل میں امام شافیق رحمت اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے ہیں اسی درہ جو نواب صدیق حسن خان تھے بہت بڑے عالم بھی تھے اور اہل حدیث علماء بھی تھے انہیں کتاب لکھی اس میں انہیں لکھا ہے کہ یہ چھے کے چھے محدثین جو ہیں بخاری مسلم بن پا جاوی دعوتر سائے یہ سب کے سب کسی نہ کسی امام کے تقلید کرتے ہیں اس کے بغیر میرا بھائی حلی کوئی نہیں ابھی آپ نے بھائی پڑھیں کہ ایک امام بھی پیچھے جو کھڑے ہیں یہ تقلید نہیں تو کیا ہے جب وہ جھکے گا تم جھکو گے جب اٹھے گا تو اٹھو گے اور جب سجدے میں جائے گا یہی تو سکھایا جاتے ہیں ہمیں کا کسی ایک کے پیچھے چلنا ہے وہ ایک بڑا بشیور واقعہ ہے مولانا صنع اللہ عمر صریح تھے اللہ رحمت فرمائے اہل حدیث کے بڑے علماء بھی تھے بڑے بڑے لوگ تھے ان کی علماء کبال سے بڑی لوستی تھی اچھا کٹے بیٹھے کو حکا شکا بھی پی دیتے ہیں اندوستان کی علماء میں یہ ایک بات تھی ہکا بھی تھے بعد پان کھاتے تھے بعد ہکا بھی تھے تو ایک دن ایک مولانا صنع اللہ کا کوئی بوت قید آیا اس نے مسئلہ پوچھا تقلید کا تو مولانا صنع اللہ نے جناب کوئی تقریبا آدھا گھنڈا تقلید کے خلاف دلائل دیئے کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے یہ تقلید نہیں ہونی چاہیے یا دلائل دے دے کے جب آدھے گھنڈے کے بعد بات ختم کی تو اقبال کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ علماء اقبال یہ تقریب میں نے اس جاہل کے لیے نہیں کی ہے اس جو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گا میں نے تیرے لیے کی ہے تاکہ تجھے تقلید کا مسئلہ سمجھ جائے علماء اقبال نے فرمایا کہ مولانا مجھے تو آپ کی تقریب کے بعد یہی سمجھ آیا ہے کہ تقلید چھوڑ دیں تو چون سلاتے بے امام وہ کیفیت ہو جائے گی جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو کوئی رکو میں پڑا ہوگا کوئی سجدے میں پڑا ہوگا کوئی کھڑا ہوگا اگر یہی تفرقہ آپ نے ڈالنا ہے تو پھر سکھاتے رہیں لوگوں کو مطلب ایک امام ہوگا تو رکو میں بھی سب کٹھے جائیں گے سجدے میں بھی سب کٹھے جائیں گے تو اللہ السلام نے کہا بھی یا تم پر کوئی تقریب کسی کی اصد نہیں کر سکتی دوستی تھی کہ اللہ ان کی قبروں پر کرو لے مجھے فرما